اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد نبی علمی وآلہ 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 وسلم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل لائف ویچ شازی آج کس ویلوگ میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمد و لیلہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اچھا جی رمضان کی آمد آمد ہے اور بس ابھی کوئی امز ایک ہفتہ ہی رہ گئے اور بہت سے ایسے کام ہے جو ہم ہاؤس وائف کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے روزوں سے پہلے کرنے کیونکہ رمضان ایسا مہینہ ہے جس میں آپ زیادہ زیادہ کوشش کریں کہ عبادت کی جائے اگر یہ چھوٹے چھوٹے کاموں میں ڈیلی ہم لگ جاتے تو کہیں نہ کہیں ہمارے عبادت رہ جاتی ہے سو ٹرائے کریں بہت سے ایسے کام جو بھی ہر گھر کے ایک اپنی روٹینہ اگر میں آپ کو رولز بتاؤں کہ نہ یہ یہ آپ پری رمضان کر لے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی کو وہ سوٹ نہ کریں اسی طرح جو آپ کے گھر میں کچھ بہت سے ایسے ضروری کام ہوں گے جو شاید ہمارے گھر میں اتنے ضروری نہ ہو تو آپ اپنے گھر کے لحاظ سے اپنے کچن کے لحاظ سے اپنی فیملی کے لحاظ سے آپ کو جو جو مناسب لگتا ہے جو جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام مجھے رمضان سے پہلے کر لینے چاہیے یہ یہ کیونکہ کچھ گروسٹری ہماری رمضان سے پہلے سپیشل ہوتی ہے جو عام ڈیز بڑنی ہوتی اس کے علاوہ بہت سے لوگ فروزن آئٹمز بنا کر رکھ لیتے ہیں فروزن فوٹ رکھتے ہیں میں ویسے تو بی آنسٹ میں بہت کچھ نہیں بنا کر رکھتی ہوں بہت کچھ جو فریش فریش ساسا جو بھی بن جائے نا وہ میں سب کچھ بنا لیتی ہوں ایسے پورے مہینے کا اور پندرہ دن کا ڈھے لگا کہ میں نہ نہیں رکھتی ہوں چیزیں لیکن جیسے اب یہ مسالے تھے بہت سے جیسے چارٹ مسالہ زیادہ یوز ہوتا ہے سو میں چارٹ مسالہ لے آئی تھی اس کے علاوہ میرے اور بہت سے مسالے گرم مسالہ وغیرہ ختم ہوا تھا دھنیا پاوڈر اور اس طرح کی چیزیں جو مجھے پتا تھا جو رمضان میں میں نے زیادہ یوز کرنی ہے سو وہ والی ساری چیزیں میں نے ابھی ریفل کر رہی تھی اس کے علاوہ جو تھی خجوریں تو خیر ویسے ہم لوگ گھر میں رکھتے ہیں شکر ہی زفا میں لائی تھی کیونکہ ہم لوگوں نے سوچا تھا تھوڑا سا ڈائیٹ کرتے ہیں ڈائیٹ تو نہیں کرتے لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ہیلتی فوڈ کی طرف جاتے ہیں تو چینی کی جگہ اگر شکر یوز کر لی جائے فروڈ چارٹ میں بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں چائے سپیشلی اگر پیتے ہیں اس میں بھی ڈال سکتے ہیں سو اس دفعہ میں شکر بھی لے آئی تھی اچھا یہ چھوٹے موٹے جو کچھ کام ایسے تھے جو مجھے تھا کہ میں ایک ہی دن میں میرا تھا کہ میں سارے کام نہیں کروں گی تھوڑے تھوڑے جو ڈیلی کر کے ہفتہ کچھ رہ گیا کی جو کام ہے رمضان سے پہلے انشاءاللہ تعالی میں کر لوں گی اور یہ مین کام تھا جو میں نے سارے مسالے اور یہ سب جو تھے باکس وغیرہ ریفیل کرنے تھے وہ سارے میں نے کر لیے اس کے بعد جی آ جاتے ہیں ریسیپی کی طرف اور آج میں آپ سے ایسی ریسیپی شیئر کروں گی جو آپ سہری میں اگر جو ہے نا درائے درائے جیسے کچھ لوگ کھانا کھانا چاہتے ہیں ہر ایک کو نا بھونا وہ شوربے والا کھانا نہیں پسند ہوتا ہے کچھ لوگوں کو بھوناوا پسند ہوتا ہے سو اگر آپ لوگ بھی بھوناوا کیمہ اور ساش شملا مرچ اگر آپ لوگ بھی اس کے لور ہیں اور یہ ایک سہری میں آپ کی بیسٹ آپشن ہو جائے گی یہ بنے گی بھی جھٹ پٹ مطلب آپ کو بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی سو اگر یہ ریسیپی آپ پوری دیکھئے گا انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی اور یہ سہری سے ریلیٹ ہی جو ہے نا میں آپ سے ریسیپی شیئر کر رہی ہوں جو ٹائم کم لے گی آپ کو اس کے لیے میں نے کیمہ لے لیا میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے اور اس میں میں ڈال دوں گی ادرک لہسن جتنا آپ نے ڈالنا ہے اس میں پیس کے کچھ بھی نہیں ڈالنا ثابت ہم ڈالیں گے تین بڑے میں نے ٹماٹر لے لیے تھے اور ایک بڑے میں نے پیاز ان سب کو رفلی ہم نے کاٹنا ہے اور ان سب چیزوں کو کٹھے ڈال کے پانی اتنا ڈالنا ہے جس میں آپ کا یہ جو کیمہ اچھے سے گل جائے اور اس میں ہم تھوڑا سا جو ہے وہ آئل بھی ڈال دیں گے ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہم اس میں ڈالیں گے پیسی بھی لال مجھ ون ٹی سپون اس میں ہم کٹی بھی لال مجھ ڈالیں گے اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی اچھا رمضان میں نا ٹرائے کریں بہت سپائسی کھانے نہ کھائیں اور ساتھ دہی کا رائتے کا استعمال لازمی کیجئے گا کیونکہ نا ایک تو سارا دن پانی کا اس طریقے سے انٹیک نہیں ہوتا سو اگر بہت زیادہ ہیوی کھانا کھایا جا رہا ہے تو وہ آپ کے لئے زیاری بات ہے میں نہیں اتنا پتہ چلتا لیکن رمضان میں زیادہ پتہ چلتا ہے سو سپائسیز کو بھی بہت کم آئل کو بھی بہت زیادہ کم اور ساتھ دہی کا دودھ کا رائتے کا ان چیزوں کا انٹیک زیادہ کیجئے گا اچھا جی جتنی دن میں ہم نے یہ رکھ لیا قیمہ اس کی زیادہ مزے کی بات کیا ہے کہ تمام چیزیں آپ نے کٹھے ڈال دینی اور وہ جو الگ ہے پہلے پیاز الگ براؤن کرو اور اس کے علاوہ ہر چیز کو پیسٹ بنا کر ڈالیں اس میں بھی ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا ریسپی رمضان کے لحاظ سے بیسٹ رہے گی اس میں ٹائم آپ کا بہت کم ضائع ہوگا اور اتنی دن میں میں نے آٹا بھی گون لیا تھا کیونکہ آٹا ایسی چیز ہے جو مجھ سے تازے آٹے کی روٹی بلکل بھی نہیں بنتی کچھ لوگ تو کہتے ہیں تازے آٹے سے بنتی ہے میرا جتنی دیر رکھا وہ آٹا ہوتا ہے نا فریج میں میں اس طریقے سے زیادہ مجھ سے نا اچھی سی روٹی بن جاتی ہے اچھا جی ساسان میں نے آٹا بھی گون لیا اتنی دیر میں جو گوشت تھا نا وہ اچھے سے گل چکا تھا اور اب میں اس کے لیے نا شملہ ملچ کاٹ رہی ہوں میں نے تقریباً آدھا کلو ہمارے پاس کیمہ تھا اور میں نے اس میں دو بڑی شملہ ملچ ڈالی تھی اور اگر آپ کو زیادہ پسند ہے تو آپ شملہ ملچ زیادہ کر لیجی اگر کم پسند ہے تو کم کر لیں لیکن دو شملہ ملچ اس میں اچھی کوئنٹیٹی میں ہو گیا تھا اچھا جی یہ اب ہمارا ہو چکا اس میں نے اچھا خاصا بھی پانی رہ گیا تھا میں نے ایک گلاس پر پانی ڈالا تھا پھر بھی جو پیاز کا پانی ٹامارٹر کا پانی وہ تمام پانی اس میں تھا اب ہم اس کو نا ذرا ڈرائے کرتے ہیں اچھا تھا اتنی دیر میں ساتھ ہم چائے بنا لیتے ہیں میں اتنی زیادہ تھک گئی تھی اور یہ شام کا ٹائم تھا اور میں چار سے پان وجہ اثر کے بعد مجھے بہت کریمیگ ہوتی ہے چائے کی سو میں ساتھ اپنی چائے بھی بنا لیتی ہوں اور ساتھ جو گوشت ہے نا پانی جو ہے نا وہ بھی اچھے سے ڈرائے ہو جائے گا جبکہ ہمیں کا پانی ڈرائے ہو جائے گا ہم اس میں ایک پیالی بھر کر ڈال دیں گے دہی اور دہی ڈالنے کے بعد ہم اس میں تھوڑے سے اور سپائسیز ڈالیں گے ہم اس میں ون ٹی سپون بھر کے گرم مسالہ ڈالیں گے ون ٹی بل سپون ہم اس میں پسا ہوا دھنیا ڈالیں گے اور ون ٹی سپون بھر کے ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر زیرا پاودر ڈال دیں یا ثابت زیرا ڈال دیں اس کے بعد جی بس اب ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے ہلکی اس کی بھنائی کرنی ہے آئل ہم نے پہلے ڈال دیا تھا اگر اس ٹائم کم ہے تو آئل بھی آپ اور ایڈ کر دیجئے اور جب اچھی سی بھنائی ہو جائے گی اس کے بعد ہم اس میں ڈال دیں گے شملہ مرچ اب شملہ مرچ کو بہت زیادہ تو پکاتے نہیں ہیں بس اس کو ہلکی سی آنچ پر دم پر رکھ دینا تقریباً پانس سے دس منٹ بھی مجھے لگتا نہیں لگیں گے اور جو آپ کا جو شملہ مرچ ہے وہ بہت اچھی سی سوفٹ بھی ہو جائے گی اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ کیمے میں بھی آ جائے گا سو یہ جھٹ پٹ سا جو آپ کا نا سہری کے ایک ریسپی ہے اور جو لوگ کیمہ لور ہیں یا بھناوا کیمہ کھانا چاہتے ہیں ساتھ ان کو ویجیٹیبل بھی چاہیے ہوتی ہیں تو یہ بہت اچھی اپشن ہے اور یہ یقین کرے اتنے مزے کا بنا تھا نا کیونکہ میرے بچے جو ہے نا وہ اتنے زیادہ ویجیٹیبل لور نہیں ہیں لیکن میں نے کیمے میں ڈال کے ان کو شملہ مرچ دیل تھی نا بہت زیادہ خوش ہوئے تھے شکر اللہ کا سو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کے بچے بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور سبزیاں بھی نہیں کھاتے اور بہت شوربے والا سالن بھی اکثر لوگوں کو پسند نہیں ہوتا نا تو یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے اوپر آپ ہری مرچے بھی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی قصوری میتھی بھی ڈال سکتے ہیں دھنیاں بھی ڈال دیں اس طریقے سے آپ کا پرفیکٹ سا ایک مزے کا جو میل ہے نا وہ ریڈی ہے اگر آپ پراتھا بچوں کو جو ہے نا اس کا بنا دیں گے وہ بھی سہری ٹائم بچے کھا لیں گے سو یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی اچھا جی کلاوڈ دیکھیں زبردست موشن ہوا ہوئے آج کل الحمدللہ الحمدللہ جو لگتا تھا نا گرمی آ رہی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے دوبارہ سے بہت اچھا موسم ہے اور آج ہم لوگوں نے جانا تھا ہمارے ایک فیملی فرنڈ ہے ان کے نا ہاں بیبی ہوا ہے سو ہم جا رہے ہیں ان کو مبارک بات دینے کے لیے اور یہ دیکھیں مجتبہ کو شوق ہوتا ہے کہ آپ نے میرے اس سے پہلی نہیں جانا وہ سمجھتے ہیں میں ہار جاتا ہوں تو ان کو ہوتا ہے کہ میں نے سب سے آگے آگے چلنا ہے اچھے جی یہ ہو رہا ہے بڑا زبردست سا کلاس کا موسم ہو رہا ہے اور جب ہم لوگ گئے سب سے پہلے ہم لوگ کیک لینے کے لیے جائیں گے کیک لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر ایک دم سے اتنے مزے کی بارش سٹارٹ ہوگی میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت زیادہ میں نے انجوائے کیا اور ابھی دیکھیں بلکل بھی بارش نہیں ہے لیکن ہم لوگ جیسے ہی کوئی دس منٹ کی ڈرائیف تھی جہاں پر ہم نے جانا تھا اور وہاں پر ایک دم سے بڑے مزے کی زبردست یہ دیکھیں رین سٹارٹ ہوگی اتنا اچھا موسم ہو گیا تو ہم لوگوں نے جو اچانک کی بارش کو بہت زیادہ انجوائے کیا اور بس یہاں سے ہم لوگوں نے صرف کیک لینا تھا کیک شیک لیتے ہیں اور بیٹھ کے میں نے تو یہ جو حلچل تھی اور یہ جو اچانک کی بارش تھی بہت زیادہ انجوائے کیا مجھے لگتا ہے بہت سے لوگوں کو بارش پسند ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو اچانک ایک دم سے موسم چینج ہوئے ہیں نا الحمدللہ یہ تو بہت زیادہ چاہتا تو یہ خوبصورت سا لاہور کا موسم بلکہ لاہور میں تو میں نے سنا بہت سی جگہوں پر نا اولے بھی پڑے تھے خیر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظمان میں رکھے جو بھی برسات ہو جو بھی موسم ہونا وہ رحمت کا ہو اس میں کوئی تنگی یا تکلیف کسی کو بھی نہ ہو اور بس جی یہ زبردستہ میں نے بیٹھ کے نا موسم میں جو آئے کیا تھا میں گاڑی میں تھی اور ہزبنڈ اور مشتبہ جو ہے نا وہ کیک لینے کیلئے گئے تھے یہ ہے جی یہاں ہم ویلا کے پاس ہے لیئرز جہاں سے ہم لوگ کیک لے رہے تھے ایک تو اس کی لوکیشن پر بہت زیادہ مزے کی اوپر سے بارش ہو گئی تو زبردست بہت تھی اچھا موسم لگ رہا تھا اور بہت زیادہ ہم لوگ نے جو آئے کیا بس جی ہم لوگ نے کیک شیک لیا اس کے بعد ہم لوگ اپنی فیملی فرنڈ جو ہیں ان کے پاس گئے ان کو مبارک بغیرہ دی اور اس طریقے سے الحمدللہ آج کا میرا یہ جو دین ہے بہت اچھا گزر گیا اور آپ لوگ بھی آج کل کا موسم شوسم جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے انجوائے کریں یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جو ہے نا جس کو انجوائے کرنا چاہیے بڑی خوشیوں اور بڑے مومنٹس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے سو یہ تھا جی آج کا ہمارا سارا دن آج کا سارا ویلوگ آج کی ساری روٹین جو میں نے آپ سے شیئر کی اور آج کی ریسپی جو میں نے آپ سے شیئر کی مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ریسپی بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک اور کومنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ تعالی میں آپ سے نیکس ویڈیو میں نیو کانٹینٹ کے ساتھ ملوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بھی خیال رکھے گا اللہ حافظ